ہیو گوی ورز کیسے آپ سب لوگ آئی خوپ یو گائز اٹوئنگ ویل تو ایم پرنٹس کی لانچنگ ہو گئی ہے اور بہت بڑا سیکریٹ رکھا ہوا تھا کہ پرائیس رینج اس دفعہ کیا آتی ہے تو اس میں سے بہت ہی خوبصورت ڈریسز میں نے جو ہیں وہ فرانٹ پہ رکھی ہیں اور جو ان کے ہارٹ سیلنگ آرٹیکلز ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی تو پرائیس رینج جو ہے وہ ماری ابھی نے کیا رکھی ہے اس دفعہ وہ ہے آٹھ ہزار ایک سو نوے ہے آٹھ ہزار چھ سو نوے ہے اور آٹھ ہزار نو سو نوے ہے یہ سارے ڈریسز جو ہیں وہ انہوں نے ویئر کر کے بھی دکھائے ہوئے ہیں تو یہ والا جو بلاک ڈریس ہے اس کے علاوہ ایک اور پنک والا ڈریس ہے وہ بھی انہوں نے ویئر کیا ہے وہ پنک والا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ویسے لاس ٹائم میں انہوں نے اسی طرح سے ویئر کر کے دکھائے تھے سارے ڈریسز اور تاکہ آپ لوگ اسی طرح سے اس کو سٹچ کروائیں کیونکہ سٹچنگ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے بے شکتہ خوبصورت اڈریس ہو یہ یہ اڈریس یہ بہت ہوت سیلنگ آرٹیکل ہے اور اس کی پرائیس آٹھ ہزار نو سو نوے روپے ہے تو باقی بھی انہوں نے ویر کیے ہوئے ہیں لیکن اس میں یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور ایک یہ والا اڈریس بھی خوبصورت ہے تو آپ نے ماریا بی کا جو بھی ڈیزائن لینا ہے آپ نے اس کا سکرین شاٹ لینا ہے سینڈ کرنا ہے واتس ایپ پہ تو ابھی کچھ آرٹیکل آٹ آف سٹاک ہو چکے ہیں بٹ ابھی وہ ری سٹاک بھی ہوں گے تو آپ نے زیادہ پرشان نہیں ہونا جو آرٹیکل آپ کو چاہیے تو آپ کونٹیکٹ کریں اور پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کیا آپ کو مل سکتا ہے یا کب مل سکتا ہے یہ بھی آرٹیکل ان کا کافی اچھا ہے اس میں پیچ وغیرہ بھی دیئے ہوئے ہیں نیک لائن کا پرنٹیڈ ٹراؤزر ہے اور دوپٹین میں تقریبا شفون ہی ہے اس کا جو سیکنڈ کلر ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سا ریڈ کلر دیا ہوا ہے سلیوز کا پیچ ہوگا اس کے ساتھ اور نیک لائن کا پیچ ہوگا دیکھیں اس طرح سے باقی یہ فیبرک بھی بڑا خوبصورت ہے ایٹ تھالزن سکس نائنٹی اس طفعہ پرائس رینج آئی ہے تو تھوڑی سی پرائس رینج ہائے ہے بٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ماریا بی کے ایم پرنٹس کی پرائس ہوتی تھی سٹارٹ پہلے چار سے پانچ ہزار میں پھر پشی دفعہ چھے اور سات ہزار کی رینج میں آپ اس دفعہ آٹھ ہزار یہ ہے جی ایٹ تھالزن سکس نائنٹی میں اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ پرنٹڈ ہے بہت ہی خوبصورت لیفی سا سیکنڈ کلر اس کا پنک میں آ جائے گا اس کا دامن کا اور اس کی سلیفز کا ہوگا پیچ باقی آپ دیکھیں سٹرچ انہوں نے کی طرح چھک رہا ہے تو لیسز وغیرہ ایسے ہی مل جاتی ہیں تو آپ اس کلر میں ڈائے کر آ لیں اور اچھی لکھ آ جائے گی نیکس ہمارے پاس جو دریس آئے گا یہ اور ایک اس کا سیکنڈ کلر پنک وان یہ بہت ہارٹ سیلنگ آرٹیکل ہے اور یہ سولڈ آؤٹ ہو بھی چکے ہیں مطلب جیسے ہی یہ لانچ ہوئے تو سب سے جلدی سولڈ آؤٹ ہونے والا یہ آرٹیکل تھا یہ اور اس کا پنک وان ایٹ تھاؤزن نائن نائنٹی یہاں پرائس رینج ہے اس میں آپ کو دامن کا پیچ ملے گا نیک لائن انہوں نے میں خالب خودی بنوائی بھی ہے اور گنزہ وغیرہ لگا آکے تو باقی ہے آپ کی چوائی سے آپ کیسے اس کو سٹیچ کرواتے ہیں فیبرک کے لحاظ سے یہ خوبصورت ہے پرنٹیج اس کے ساتھ آپ کو ٹراؤزر ملے گا اچھا ہے ڈریس اس کے بعد آتا ہے یہ والا منٹ گرین ایمبروئیڈڈ ہے اور باقی جو ہے وہ پرنٹ آرہا ہے یہاں ڈیزائننگ جو زیادہ انہوں نے کیا ہوتی ہے وہ لیسز کے ساتھ کیا ہوتی ہے چکنکاری کا یہاں ایک پیچ اٹیچ ہوا ہے سلیوز والی سائیڈ پہ میں اگر آپ کو ریکمنٹ کروں کہ کونٹے ڈریس ہیں جو کہ آپ کو اس کلیکشن میں لینے چاہیے تو اس میں آئے گا یہ درس بلاک ون خوبصورت لگا ہے تو پٹے کے ساتھ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ایک اور نیکسٹ آئے گا ایک ہے یلو میں ان کا آرٹیکل وہ بھی بہت پیارا ہے اس میں بھی کلرز جو ہے نا وہ بڑے پاپ اپ ہو رہے ہیں ماریہ بی نے جو ہے وہ اب بیگز بھی نکال لی ہیں کافی اور جولری تو آپ کو پتا ہے وہ تو ہے ہی ہے ایم بیسکس میں ہم جائے تو ہمیں کافی نیو نیو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو یہ جی ادھر میڈم سیب نے ویرکی ہوئے ہیں اور داکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھی یہ سٹیچ ہو کر ایسے لگیں گے تو ان کو بڑے پیارے ہی لگے ہیں یہ والا ڈریس بھی پہنا بہت خوبصورت لگا ہے یہ پینک والا بھی تو آپ جو ہے وہ اگر اس طرح سے سٹیچ کرائیں گے تو لوگ کیسی آئے گی برنہ سادہ سودہ اگر آپ پھر سٹیچ کرا لیتے ہیں نا لیسز کی اس میں نہیں ایڈیشن کرتے تو پھر اس کی گریس نہیں آئے گی پھر آپ کے مطلب پیسے جیسے بس ویسٹ ہی گئے تو آپ اس کو اچھے سٹیچ کرائیں اگر آپ اس کو عید کے لیے کنسیڈا کر رہے ہیں تو یہ سارے جو ڈریسز ہیں یہ خوبصورت ہے سامر کے لحاظ سے ہیں لون کے ڈریسز ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو اپنی چوائس کے ایکارڈنگ سٹیچ کرا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو فیسٹیب بنانا ہے تو زیادہ لیسز کا ایڈیشن کریں اس میں بیڈز وغیرہ لگوائے تو اس لوگ بیڈز نہیں پسند کرتے ہیں اور آپ دیکھیں اور گنزا کے یہاں تھری کلرز یوز ہوئے ہیں تو پٹے میں تو پھر یہ محنت والا کام ہوتا ہے اگر ایسے ہی سٹیچ کرانے مطلب عام یوز کے لیے تو پھر آپ کی مرضی ہے ویسے جو آٹھ ہزار کا ڈریس لے گا وہ عام پہننے کے لیے تو نہیں سٹیچ کرائے گا ابھی میں نے کچھ ڈریسز سٹیچنگ کے لیے دیئے ہیں اگر وہ آگئے تو انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انہوں نے جو زیادہ ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیڈز اور وہ ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ سیم کیونکہ کلر نہیں ملتے ہیں تو یہ ساری سیم سیم چیزیں ہیں جن کو بالکل ایس اٹس موڈل پکچر والی لوگ چاہیے ان کو محنت بہت کرنی پڑے گی اب اس میں یہ جو کلر فل سے بٹن لگوائے ہوئے ہیں یہ فیبرک کے بنے ہوئے ہیں یہ میڈ میں آپ چیک کریں تو پرائیسز بیسے میں نے سارے ڈریسز کی سکین پر مینشن کر دی ہے اگر سٹیل آپ کو کسی ڈریس کی چوائس میں پرائیس میں ڈیٹیلنگ میں مسئلہ ہو تو آپ واتس اپ پر پوچھ سکتے ہیں اور واتس اپ پر پلیز سیریس پائر کونٹیک کریں اور اپنا اور دوسروں کا جو ہے وہ ٹائم پلیز ویسٹ نہ کریں تو یہ ڈریس ہے ایک فارمل جسے کہتا ہے کہ فارمل کیٹگری میں آ جائے گا اس کا جو سیکنڈ کلر ہے وہ مجھے زیادہ پیارہ لگا ہے کیونکہ اس میں پنک ٹون ہے اس میں تھوڑا سا گری کا ٹون آ جاتا ہے اگر آپ لائٹ شیٹس پسند کرتے ہیں تو یہ دو آرٹیکلس رہے ہیں وہ آپ کے لئے دہ بیسٹ ہیں اب یہ چیک کریں یہ فل لانگ شیٹ ہے ایڈیشن اس میں زیادہ انہوں نے کس کی کیوئی پرلز کی کیوئی ہے یہ والی اس طرح کی لیسز اگر آپ مارکٹ میں جائیں تو آپ کو چھ سو رپے گلز کے حساب سے ملتی ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس پہ کتنی گلز لگائی بھی ہے سلیوز ہیں اس کے بعد دامن ہے اگر دوپٹے پہ آپ فور سائز پہ کرتی ہے تو وہ آرٹ گلز کی لگ جاتی ہے ویسے اگر آپ سلیوز پہ اور دامن پہ کرتے ہیں اور نورمل سائز کی سلیوز ہے بیل بٹم شیپ کی نہیں ہے تو آپ کی تین گز لگ جاتی ہوتی ہے لیس اچھا جی یہ بھی کافی جو ہے وہ کالر فول سا ڈریس ہے اس کا سیکنڈ کلر یہ ہے آٹھ ہزار ایک سو نوے سلیوز کے پیچ ہے اس میں اور بڑا فنکی سا کالر ہے اور سٹرچ بھی بڑا پیارا ہوا ہے اس میں دو پیچ ہیں انہوں نے سلیوز کے ساتھ ساتھ ٹراؤزر پہ بھی ایڈ کیا ہے وہ تو آپ جب سٹیچ کراتے تو جیسے آپ کو اچھا لگیں اچھا جی جو ڈریس میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ بہت خوبصورت ہے اس کا یہ سیکنڈ کلر ہے جنہوں نے پوری کلیکشن دیکھی ہے ان کو تو مطلب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اچھا یہ وہ والا ڈریس کہہ رہی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے کلر لیکن یہ لاس ٹائم ان کا ایک ڈریس تو بلکل وہ سیم اسی طرح سے ہے یہ ہے جی ییلو ییلو دیٹی فیلو تو بہت ہی خوبصورت ییلو کلر اور ییلو کے ساتھ وائٹ سمر کا سب سے بیسٹ آرٹیکل ہوتا ہے ییلو ان وائٹ کمینیشن یہ ہے جی اس کا دوپٹہ دیکھیں اس میں جو تھوڑا تھوڑا سا براؤن کا ٹچ دیا ہوا ہے پھر بلاک کا آہا مزا آگیا یہ ہے جی ڈریس جو ماریا بی صاحبہ نے ویر کیا ہوا تھا جو کلپ کے سٹارٹ میں میں نے دکھایا تھا ایک یہ والا ڈریس تھا آٹھ ہزارڈ نو سو نروے اس کی پرائس رینج ہے اور گنزہ اور لیسز اس کے ساتھ آپ کو نہیں ملیں گی صرف جو درمیان والا پاچ ہے وہ آپ کو اڈریس کے ساتھ ملے گا تو آٹھ ہزار نو سو نوے آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ اور آٹھ ہزار چھے سو نوے یہی پرائس رینج جو ہے وہ چل رہی ہے تین طرح کی پرائسز ہیں اور تقریبا جو اڈریسز ہیں وہ پرنٹیڈ ہی دیئے ہیں پرنٹیڈ شرٹس اور پرنٹیڈ ٹراؤزرز اور ان کے ساتھ دوپٹے بھی جو ہے وہ شفون کے دیئے ہیں پرنٹیڈ دوپٹے ہیں شفون کے اور باقی جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایڈیشن انہوں نے کہیں آرگنز آ کہیں لیسز کہیں بیڈز اٹاش کیے ہیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس کی لوگ کرنے کے لیے آپ اپنی چوائس کے ایکارڈنگر آپ کو صرف لیس وقت اچھا لگتا تو آپ لیس کروا لیں نیکسٹ یہ آرٹیکل بھی کافی پیارا ہے اس پر بہت ہی پیارا سا پرنٹ ہے فلور پرنٹس جو ہے وہ سامرز میں بہت پیارے لگتے ہیں اس پر کام جو ہے وہ زیادہ وہ سٹچنگ کے اوپر آٹھ ہزار چھ سو نویز کی پرائز ہے بڑا پیارا سا سٹل کلر ہے اللہ حافظ جی اللہ حافظ ہوگی کلیکشن